آگے بڑھتے ہیں چھٹی کے دن علیہ صبح فیملی کے ساتھ حلوہ پوری کا ناشتہ روایت بنتی جا رہی ہے اہلیان شہر قائد نے رکھ کیا ہے مختلف ریسٹورنٹس کا اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بولنی اس کی نمائندہ مریم حسن عمائے ساتھ موجود ہے مریم بتائے گا موسم بھی اچھا ہے ناشتہ بھی ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں شہری دیکھیں بلکل چھٹی کا دن ہے اور شہری جو ہیں وہ چھٹی کا دن فنڈے کے طور پر جو ہے مناتے ہیں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ جو ہے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ گھروں سے باہر ریسٹورنٹس میں جا کر جو ہے کیا جاتا ہے کیمرمن کامل یوسف اگر آپ کو مناظر دکھا سکیں یہاں پر فیملیز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کچھ لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں گرما گرم حلوہ پوری کا ناشتہ جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچونیاں جو ہیں گرم گرم وہ بھی جو ہیں وہ ناشتے میں جو ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ چھٹی کا دن جو ہے وہ ایک دن ہوتا ہے جس دن جو ہے تمام فیملی کو اکھٹا بیٹھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتوار کے روز صبح کے اوقات میں جو ہیں لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اور فرنس کے ساتھ جو ہے شہر کے مختلف ریسٹرنٹس کا جو ہے رخ کرتے ہیں اور جا کر جو ہے مختلف لذیذ ناشتہ جو ہے وہ کرتے ہیں کراچی کے اگر بات کی جائے تو کراچی میں جو ہے اتوار کے روز ناشتے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے حلبہ پوری کو جو ہے پسند کیا جاتا ہے جبکہ کچھ علاقوں میں جو ہے چائے پراتھا بھی جو ہے لچے دار پراتھا خصوصا جو ہے وہ کھایا جاتا ہے البتہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ پریفر کرتی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ حلبہ پوری کا ناشتہ کریں اور ان لمحوں کو جو ہے وہ یادکار بنائے ٹھیک ہے فیملیز انجوائے کر رہی ہیں مریم موسم کیسا ہے اس وقت شہر قائد کا صبح تو مطلع برعالوت تھا اس وقت کیا ہلکی پھلکی دھوپ نکل آئی جی ہاں دیکھئے بلکل بادلو اور سورج کے درمیان جو ہے آنک مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج مطلع جو ہے وہ جزوی عبر آلود رہے گا شام کے اوقات میں بندہ باندی کا امکان ہے البتہ دن کے اوقات میں مطلع جو ہے وہ صاف رہے گا اور شام کے اوقات میں ایک بر پھر سے جو ہے جزوی عبر آلود ہو جائے گا درجہ حضرت کی اگر بات کی جائے تو آج کافی زیادہ گرمی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے موسم جو ہے کافی گرم اور جو ہے مرتوب رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے درجہ حرارت جو ہے زیادہ فیضہ 36 ڈگری سینٹی کریٹ رہے گا البتہ شام کے اوقات میں سمندری ہواوں میں جو ہے کچھ تیزی آئے گی اور تقریباً 28 سے 38 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہے شمال مغربی یعنی کہ سمندری ہوایں جو ہے شہر میں چلیں گی جس کے بعد گرمی کا احساس جو ہے کافی حد تک کم ہو جائے گا مریم یہ بھی بتائے گا کیا آنے والے دنوں میں بارش کا امکان ہے محکم موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کچھ اس سوالے سے جو ہے دیکھئے بلکل جولائی کے پہلے ہفتے سے جو ہے سندھ میں خصوصاً منسون کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا جولائی کے چھے یا ساتھ تاریخ کے درمیان جو ہے پہلا اس پیل منسون کا جو ہے کراسی میں بارش جو ہے بڑھ سائے گا جبکہ اگر ہم دیگر پورے ملک کی بات کریں تو ملک میں جو ہے تقریباً ستائیس جون سے جو ہے منسون کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا محکم موسمیات کی مطابق اس برس بھی جو ہے گزشتہ برس سے زائد بارشوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے تقریباً بیس سے تیس فیصد زائد بارشیں جو ہے وہ ہوں گی البتہ گزشتہ برس جو ہے تقریباً سو فیصد سے زائد بارشیں جو ہے وہ شہر میں ہوئی